ہر بتائیے گا آج کیا تفصیلی بیاس ہویا اور آپ نے درخواست دمانت بجائر کیا ہے تو درخواست دمانت میں کس کو نوٹس جاری کیے گئے دیکھیں یہ ایک پولٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس ہے جو صرف اور صرف کیپٹن سفدر کو بلیک میل کرنے کے لیے پولٹیکلی وکٹمائز کرنے کے لیے درج کیا گیا تھا اور یہ زلہ کچاری کا یہ وقت آپ دیکھیں کہ پونے سات بجے ان کو اللیگل ڈیٹینشن میں ایک ملزم کو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر کنسرنڈ میجسٹریٹ صاحب کے پاس پیش کرنا ہوتا ہے اس کیس میں انہیں تقریباً تیس گھنٹے کی ڈیٹینشن کے بعد پیش کیا گیا اور چودہ دن کا ریمانڈ سیکھ کیا گیا تھا انیشلی ایف آئی آر جو ہے چودہ ایم پیو کے تحت درج کی گئی تھی جو کہ کم از کم ڈیپٹی کمیشنر لیول کے آفیسر ایترائیز ہیں کہ وہ استغاثہ بھیجیں گے اور اس کے بعد ایف آئی آر درج ہوگی یہ سب انسپیکٹر ہے جو اسلام پورا صاحب نے اپنی مدعیت میں بغیر کسی ایف آئی آر درج کر لی تھی تو اس کو ہم نے ایجیٹیٹ کیا اس کے بعد سبسیکنٹلی اس کے اندر پانچ سو چھے بھی اور ایک سو چوبیس اے کا اوفینس لگایا گیا تھا تو ہماری بحث سننے کے بعد جائج صاحب نے پولیس کی طرف سے ریمانڈ مانگے جانے کی استداء جو تھی اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا اور ہم نے پھر ان کی کیونکہ کچھ اوفینسز نون بیلیبل ہیں تو ہم نے اس میں پھر ان کی آفٹریسٹ بیل جو ہے وہ میں نے پیٹیشن موف کر دی ہے جس میں پرسوں کا رانہ تاثیر سب انسپیکٹر جو کمپلینٹ ہیں ان کو نوٹس ہو گیا انشاءاللہ تعالی پرسوں ہم اس پہ آرگو کریں یہ بھی تہیے گا کہ یہ جو ان کو ایک بیان دینے میں کیا یہ بیان تو بہت پرانا تو پہلے کیوں نے گرفتار کیا گیا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کیوں کہ ایک لانگ مارچ کی طرف کیے جانے کی بات کی جا رہی تھی اور کیپٹن سفدر نے خود بھی اپنا یہاں پہ کوٹ میں جب آئے اور انہوں نے عدالت سے بات کی کہ صرف اور صرف مجھے وکٹمائز کرنے کے لیے کیونکہ میرے سسر کا نواز شریف صاحب کا کیس یہاں چال رہا تھا میری وائف کا کیس چال رہا تھا کیونکہ میں ان کی پیروی کر رہا ہوں تو اس سے منع کرنے کے لیے میرے خلاف یہ جھوٹی ہے پہلے دیکھیں میں کیونکہ رانہ سناولہ کا کیس بھی کر رہا ہوں تو یہ پلٹیکل وکٹمائزیشن کے اندر پاکستان کے اندر ایک ہسٹری ہے کہ جو رولنگ پارٹی ہے وہ مختلف عدوار میں کبھی جھوٹی تقریروں پر کبھی بھینس چوری کرنے پر کبھی پندرہ کلو پاؤڈر کے حوالے سے ایف آئی آر درج کر کے ایک دوسرے کو بلیک میل کرتے آئے ہیں تو اسی طریقے سے یہ ایک ایف آئی آر ہے حالانکہ دیکھا جائے تو یہ پی کا جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائیم ایکٹ اس کے تعد پولیس ایمپاورڈ نہیں ہے ایف آئی ایمپاورڈ ہے اور ایف آئی ای نے پہلے منڈیٹریلی انکوائری کرنی ہوتی ہے پھر ایف آئی آدار کرنی ہوتی ہے تو یہ پولیس کا ایکشن میلس اور میلہ فائٹ پر بیس کرتا ہے اسی لئے انہیں ریمانڈ نہیں ملا اور کیپٹن صاحب کو جوڈیشل کر دیا گیا بانالا فائٹس